موسیقی مسیح یسو کی عظیم بابرکت جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھ سمالوں پر خدا ان کی اسلام دی ہو میں بابری مینویل ویلکم کرتا ہوں آپ کو پروگرام گواہی میں آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے مبشر انیل ڈیوٹ آپ ایور لاسٹنگ لاو آف گارڈ منسٹریز کے ساتھ خدا ان کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں اور آج ہمارے لئے بہت ہی یہ خاص موقع ہے کہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں یہ موجود ہے اور میں ویلکم کرتا ہوں مبشر انیل ڈیوٹ بہت شکریہ مجھے بہت خوشی ہے کہ اتنی ینگ ایج میں آپ نے خداوند کی کلام کی خوشخبری کو پھلانے کی ذمہ داری حاصل کی ہے تو آپ نے اپنی خدمت کا آغاز کب کیا میں نے اپنی خدمت کا آغاز دو ہزار بارہ میں کیا تھا لیکن اس کے بعد چلتے چلتے وقت گزرتا گیا خدمت کرتا رہا اور پاسٹر فاکس صاحب سے ملاقات ہوئی آر ایم ایچ ایف چینل کو رن کر رہے ہیں یہ یوٹیوب چینل ہے تو اس پہ آپ کیا مطلب اپنی انجیل کی منادی یا پھر گاسپل سنگیل کی کرتے ہیں بیسیکلی جب میں ان سے ملا تو ایزا میوزیشن ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو بائی سرفراز کی مساست سے جو ہے میں پاسٹر فاکس صاحب کے پاس گیا تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو وہ ہمارے گاؤں کے تھے تو پیار بڑھتا گیا تو ان کے ساتھ مزید شیئرنگ ہونے لگی پھر انہوں نے ایزا میوزیشن جو ہے مجھے اپنے چینل میں جو ہے وہ رکھا اور ان کے ساتھ میں نے خدمت کا آغاز کیا اور ان کے ساتھ میں نے دیکھا کہ وہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور ہیلپنگ پرسن ہیں تو جب میں ان کے ساتھ اور زیادہ بڑھا تعلقات میں بڑھا تو ان کے ساتھ رہ کے اس چیز کا احساس ہوا کہ وہ شیئرنگ کرتے ہیں بانٹتے ہیں لوگوں میں بانٹتے ہیں شیئرنگ کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں تو میں نے یہ اس بات کو سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھوں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کل وقتی خدمت ہی کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی ذریعہ معاش ہے میں میوزیشن ہوں کیبوڈسٹ ہوں پیانیسٹ ہوں اور ریکارڈنگ کرتا ہوں بہت سارے گوزپل سانگز ہیں ان کو ریکارڈ کیا ہے اور پاسٹر فاکت جو ہیں رمہ چیف چینل کے اونر ہیں ان کے ساتھ مل کر میں اس کام کو سر انجام دے رہا ہوں یہاں سے ارننگ بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو ہم سپونسر بھی کرتے ہیں جو افورڈیبل نہیں ہوتے تو آپ کی زنگی میں کوئی ایسی گواہی مطلب ہر خاتم کی زنگی میں بہت سی گواہی ہوتی ہیں سمٹیم یہ سننے کو ملتا ہے کہ خداون نے مجھے بلایا میں کسی جنگہ پر تھا یا میں کسی پریئر میٹنگ میں تھا تو وہاں سے میرے دل کو یہ احساس ہوا مجھے محسوس ہوا کہ خداون نے آج کا یہ پیغام میرے لئے رکھا ہے اور اس طرح سے بہت سی گواہی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ میں بیماری سے میں نے کہا کہ خداون مجھے بیماری سے شفاہ دے تو میں اپنا سب کچھ تیری راہ پر وقف کرلوں گا میں اپنا جسم اپنی جان تیری خدمت میں لگا دوں گا تو کوئی ایسی گواہی ہے آپ کی زنگی میں کیونکہ بڑی ینگ ایج ہے اور بڑا اچھا ہے کہ آپ کو خداون نے چنا ہے آپ پرستش کرتے ہیں اور مبشر بھی ہیں خداون کا یہ کلام کی منادی بھی جگہ بجگہ کر رہے ہیں تو کوئی ایسی گواہی آپ کی زنگی میں ہو میری زنگی کی جو سب سے بڑی گواہی ہے وہ یہ ہے کہ جب بیبی پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین اس کے لئے کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں تو میری مدر نے دیکھا کہ یہ بیٹا جو ہے میں چرچ میں جب وہ گئی تو میں رو رہا تھا انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور میں سٹیج پہ جا کے بیٹھ گیا اور میں چپ کر گیا تو میری مدر نے اس بات کو سوچا کہ یہ خدا کا خادم بنے گا ہم اس کو خدا کا خادم بنائیں گے پاسٹر بنائیں گے ورشیپر بنائیں گے تو یہ بہت اکثر میری زنگی میں جو ہے وہ آگے بھی آتی ہے جیسے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کوئی بات جو ہے وہ اس انسان کے آگے آ جاتی ہے تو میں نے میڈیکل کے کافی سارے ڈپلومیں کیے ہیں اور ایک بار جوب کرنے کی کوشش کی تو جوب نہیں میں کر سکتا ہوئی نہیں پاتی دل نہیں لگتا تو ایک آدم ہے پاسٹر آمیر نبیل وہ مجھے ملے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا خدا کے آپ کے لئے کچھ اور پلین ہے پھر میں نے ان کو بتایا کہ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے تیرے لئے بچپن میں یہ سوچا تھا تو یہ سب سے بڑی گواہی ہے کہ خدا مجھے صرف اپنے کاموں کے لئے استعمال کرتا ہے مجھ سے دوسرے کام ہوتے ہی نہیں ہیں تو پاسٹر آمیر نبیل نے دعا کی اور اس کے بعد جو ہے میں خدا کی خدمت میں اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا گیا تو پاسٹر بڑا اچھا لگا سن کے کہ آپ کے پیڑنٹس نے ماں باپ نے شروع سے ہی آپ کو مقصود کر رہی ہے کہ آپ خدا کی راہ میں خدمت کر رہی ہے تو آپ کی تربیت بھی اسی طرح سے انہوں نے کی پتلب چرچ میں کوئی سیمری وغیرہ بھی آپ نے جوائن کی اس کے بعد جی میں بچپن سے ہی جو ہے میں خدا کی خدمت میں ہوں ریلیجیس ایکٹیوٹیز میں جیسے چرچ میں سنڈے سکولز میں جب میں سات سال کا تھا تو میرے والدہ نے مجھے کوائر میں شامل کر دیا چرچ کی کوائر میں کافی دیر چرچ کی کوائر میں خدمت کرتا رہا اس کے بعد انفورچنیٹلی ہمارے جو کوائر لیڈر تھے وہ چلے گئے تو پھر چرچ والوں کی ریکویسٹ پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے کوائر لیڈر کیا کریں پھر میں نے سیکھنا شروع کیا خدا کی خدمت کے لیے اور ایز آورشپر جو ہے وہ خدمت سٹارٹ کی اور پھر دو ہزار انیس میں جو ہے میں نے مبشرانہ طور پہ خدمت کرنا شروع کی ٹریننگ کو حاصل کرنا شروع کیا کہاں سے ٹریننگ آپ نے حاصل کیا لیو آف گارڈ نیسز یہ ہون آباد میں ہے اسمیری وہ کرواتے ہیں اور ابھی انفورچنیٹلی ہی انہوں نے مجھے جو ہے وہ مبشرانہ طور پہ جو ہے وہ مقصود کیا انفورچنیٹلی کیسے کچھ منت پہلے یہ میرے لیے ایک سرپرائز تھا کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ آج میں مقصود ہونے والا ہوں ٹھیک ہے تو پھائی صاحب نے آپ کو کال کی اور آپ کو ایک پروگرام تھا اور حالانکہ میں نے خود ہی اس کو رینج کیا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ آج کچھ آپ کے لیے یہ میرے لیے ہے ایک سرپرائز جی ناظرین آپ نے مبشر انیل ڈیوٹس صاحب کی گواہی کے بارے میں سنا کہ کس طرح ان کے پیرنٹس نے اور ہم جانتے ہیں امسال کی کتاب میں بھی ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس سے چلنا ہے وہ برا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے گا تو ماں باپ نے یہ تیہ کر لیا اپنے دل میں ٹھہرا لیا مبشر انیل ڈیوٹس کے لیے کہ یہ اس سے ہم نے خدا کا خادم بنانا ہے اور انہوں نے اسی طرح سے ان کی تربیت کی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی تندہی سے خدا ان کی خدمت کر رہے ہیں مبشرانہ طور پر بھی اور ایک پرستار کے طور پر بھی تو یقیناً آج کی گواہی آپ کے لیے باعث سے برکت ہوگی دیکھتے رہیے پروگرام گواہی ابھی مجھے اجازت دیں ہم ملیں گے آپ سے پھر دوبارہ ایک اور پروگرام میں جو آپ کی روحانی ترقی کا باعث ہوگی موسیقی